سنبھل کے بابا نے مانگی معافی اور ان دو پرٹیکولر شبدوں کے لیے میں نیشنل ٹی وی پہ یا آپ کے سامنے میں ان دو شبدوں کے لیے چھما مانگتا ہوں تینہ کے خلاف اب شبدوں کے استعمال پر کہا کہ ہوش میں نہیں تھا میں صبح پھر میری حالت خراب ہونے لگی تھی تو میرے کو امیڈیٹ ہسپیٹلائز کر دیا گیا میں آئی سیو میں تھا اور آئی سیو میں تھا اور میں شاہد میری ایسے بیٹی بتا رہی ہے مجھے بلکل بھی پاتا نہیں ہے کیونکہ دوائیوں کی وجہ سے میں بلکل unconscious تھا TV reality show Big Boss season 16 میں سنبھل تاکیر بطور contestant نظر آ رہی ہے اور سنبھل کے پاپا کا call سنبھل کے لیے آیا تھا جو Big Boss میں چرچہ کا وشے بن گیا اور سوشل میڈیا پر سنبھل کے پاپا کو Big Boss 16 کا contestant تک بتا دیا گیا سنبھل کے پاپا کی call کی جم کر آلوچنا کی گئی اب سنبھل کے پاپا کا انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آخرکار ان کی سنبھل سے بات کیوں کروائی گئی تھی دراصل سنبھل کے پاپا اچانک بیمار ہو گئے تھے اور انہیں آئی سیو میں بھرتی کر آیا گیا تھا اور وہ سنبھل سنبھل پکار رہے تھے اس لیے سنبھل کے چھوٹی بہن کی request پر Big Boss کے میکرز نے سنبھل کے پاپا سے سنبھل کے بات کرائی تھی لیکن اس باتچیت کے دوران سنبھل کے پاپا نے تینہ کے لیے اب شمدوں کا استعمال کر دیا تھا جس کی وجہ سے تینہ کی ممی بھی ناراض ہو گئی اور ان کا بھی ویڈیو سامنے آیا جہاں وہ سنبھل کے پاپا کی آلوچنا کرتے دکھائی دی ہیں اب سنبھل کے پاپا نے انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ جب وہ سنبھل سے بات کر رہے تھے اس وقت انہیں دبا کھلائی گئی تھی اور وہ unconsious تھے ایسے میں جس بھی شمد کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اگر غلط ہے تو وہ اس کے لیے مافی مانگ رہے ہیں نیشنال ٹیلیویجن پر سنبھل کے پاپا نے مافی مانگی ہے ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنبھل کے پاپا نے تینہ کے خلاف کیے تھے اب شمدوں کے استعمال کے لیے بقاعدہ مافی مانگی ہے اور تینہ کی ماں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ بھی تینہ کی لینگویج کو دھیان دیں اور تینہ جس طرح سے سنبھل کے چریتر کا حنن کر رہی ہیں ایسے میں انہیں بھی تینہ کے لینگویج کے استعمال کے لیے مافی مانگنے چاہیے آپ بھی سنیے سنبھل کے پاپا نے کیا کچھ کہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ابھی تک وہ جیسی گئی تھی ویسی ہی ہے اس بات کا تو مجھے فخر ہے کہ کم سے کم اس نے اوروں کے طرح باقی چیزیں نہیں سیکھی مجھے حالانکہ میں نے اس کو بھیجا تھا وہاں سیکھنے کے لیے چونکہ وہ نگیٹیوٹی اس کی زندگی میں کبھی تھی نہیں تو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس کو میں نے اور پر ابھیوں میں لگ رہا ہے کہ شاید میں نے کچھ تھوڑی سی جلدی کر دی لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی بیٹی کو اس کے پیشنس کو کہ اتنا ہونے کے بعد پریشر ہونے کے بعد بھی وہ اپنی بات پیاری رہی اب وہ کیسے چرٹیفیکیشن دے میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا وہ سنبھل کیا کرے اپنے ماتھے پہ لکھ دے ہر طرح سے شایدین آکے اس کو کلیر بھی اس کے سامنے بول رہا کہ ہاں بیٹا ہمارے بیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پھر مجھے خود بہت عجیب لگا اسپیشلی دو شبدوں کے لیے ایک جو پیٹیکولر شبد پہ بہت ہائے توبہ مچی ہوئی ہے کہ موہ پہ لات مار دینا اور ایک اوقات آپ کو بتا دے کہ سنبھل کے پاپا کے ساتھ سنبھل کی چھوٹی بہن بھی نظر آ رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ سنبھل نے اب تک کس طرح کے ماحول میں سمیں بتایا ہے اور اب وہاں انہیں ایک الگ ماحول مل رہا ہے اور سنبھل کے پریوار کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ سنبھل فلحال وہاں سروائیو کر پا رہی ہیں ٹی وی اور بہت سے جڑی اسی طرح کی خبریں لگاتار پانے کے لیے آپ جولے رہیے ہمارے چینل سے اور اپنی پرتی کے لیے کمنٹس کے ذریعے ہم تر ضرور پہنچائیں